اسلام علیکم دوستو لولی ووڈ شو بیز میں میں آپ سب کو کشام دیت کہتی ہوں امیدی کہ آپ سب کہتے سے ہوں گے آج میں بات کرنے جا رہی ہوں بکتاور بٹو کے بارے میں ان کے شوہر کے بارے میں ایسی کیا باتیں کی جا رہی تھی جن کا بکتاور بٹو نے موت اور جواب دیا ہے میں آپ کو دوں گے ان کی تمام تر تفصیلات اور ساتھی ساتھ ہم بات کریں گے کہ بکتاور بٹو نے اپنے کپڑے کس برینڈ سے سٹیچ کروائی تھے کیونکہ لوگ ان کی کپڑوں کو بہت زیادہ پسند کر رہے تھے اور ساتھی ساتھ ایک لوگ بہت زیادہ بات کر رہے تھے کہ بکتاور بٹو نے اپنے ڈبٹے پر کیا لکھوایا ہوا ہے تو اس مشہور شیئر کو بھی میں آپ پڑھ کر آپ کو سناؤں گی اور ساتھی ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے کہ ان کے شوہر کے مذہب کے بارے میں بات ہو رہی تھی جن کا بکتاور بٹو نے ہی نہیں بلکہ ساتھی ساتھ ان کے شوہر نے بھی جواب دیا ہے اور انہوں نے ایسا کون سا بڑا ورلڈ ریکورٹ قائم کیا تھا جس کو سن کر لوگ بہت زیادہ خوش اور حیران بھی ہوئے لیکن سب سے پہلے ضروری ہے کہ اگر آپ نے اب تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچے تو ہم بات کرتے ہیں اگر بکتاور بٹو کی شادی کے بارے میں تو لوگ بہت زیادہ ان کی شادی کی تقریبات کو پسند کر رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ لوگ بہت زیادہ تریف بھی کر رہے تھے اور کئی لوگ تنقید بھی کر رہے تھے لیکن تنقید کرنے والے لوگ بہت ہی کم تھے سب لوگوں نے ان سے بہت زیادہ محبت کا اظہار کیا کیونکہ ان کے اندر انہیں ان کی والدہ کی جلک نظر آ رہی تھی اور لوگ ان کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو رہے تھے اگر ہم بات کریں بکتاور بٹو کے مہندی کٹ بٹے کی تو اس کے اوپر انہوں نے شیر لکھا ہوا تھا حسن مجتبہ کا جس کو پڑھ کر میں آپ کو سناوں گی کہ وہ لڑکی لال کلندر تھی اور ساتھی ساتھ وہ دریہ دیس سمندر تھی جو تیرے میرے اندر تھی وہ سوندھی مٹی سندھڑی کی وہ لڑکی لال کلندر تھی یہ تمام طرح الفاظ یعنی کہ یہ شیر لکھا ہوا تھا جو کہ حسن مجتبہ نے خاص طور پر بٹو کے لئے لکھا تھا اس کو جب انہوں نے اپنے ڈبٹے پر لکھوایا تو تمام لوگ یہ شیر پڑھ کر بہت ہی زیادہ حیران اور خوش بھی ہوئے کہ یہ کتنے پیارے الفاظ اور ساتھی ساتھ جب ان کی منگنی ہوئی تھی اس پر بھی ان کی ڈبٹے پر تمام تصویر ان کی والدہ کی تھی جن کو دیکھ کر لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیا اور انہوں نے ورلڈ ریکورٹ قائم کیا تھا اس وقت بٹو جو تھی وہ وزیر آزم تھی اور پہلی دفعہ ایسا ہوا تھا کہ پاکستان میں کوئی وزیر آزم ایسی تھی جن کے ہاں ان کی وزیر آزم ہونے کے دران ایک بیٹی ہوئی تھی تو انہیں ایک ورلڈ ریکورٹ قائم ہو گیا تھا ان کا نام ورلڈ گینیس بک میں شامل کیا گیا تھا اس کے ساتھ ساتھ میں بتاتی چاہتے ہیں کہ وقتاور بٹو نے کیا موت اور جواب دیا ہے بہت سے لوگ کہی جا رہے تھے کہ ان کے شکریہ کادیانی ہیں تو ان کا کہنا تھا کہ ایسا نہیں ہے لوگ ان کے خلاف سازش کر رہے ہیں اور یہ پروپاگنڈا کر رہے ہیں تاکہ لوگ ان سے نفرت کا اظہار کریں اور ان پر زیادہ سے زیادہ تنقید کی جائے اور ساتھ سی ساتھ اگر ہم دیکھیں محمود چودری نے اپنے اکاؤنٹ سے ہمارے ساتھ یہ بات شیئر کی ہے کہ وہ واقعی سننی مسلم ہے لوگ ان کے خلاف پروپاگنڈا کر رہے ہیں تاکہ لوگ ان سے نفرت کا اظہار کریں اور ان پر تنقید کی جائے تو آپ ہم سے اپنی رائے کا اظہار ضرورت کیا کریں ملتی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا کیا رکھے گا اللہ حافظ